ویڈیو دیکھنے والے تمامی لوگوں کو کشام دید روس کے صدر پوتین نے ایک دور میں کہا تھا کہ وہ زندگی میں سب کچھ ماف کر دیتے ہیں سوائے ایک چیز کے اور وہ ایک چیز ہے انہیں ملا دھوکہ یہ چیز میں آپ کو آج اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایک خبر آئی تھی آج سے دو مہینہ پہلے کہ ویگنر گروہ کے چیف نے پوتین کے خلاف گداری کر دی ہے اور روس میں بغاوت ہو گئی ہے لیکن اس وقت یہ معاملہ کسی طرح سال کر لیا گیا تھا لیکن پوتین نے اس وقت ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ ہمارے ملک روس کے خلاف بغاوت ہے دھوکہ ہے یہ چیز دیش کے دشمنوں کی مدد کرنے جیسا ہے لیکن وقتی طور پر صلاح کر لی گئی ویگنر گروہ کے چیف پری ہوجن نے اپنے گروہ کو واپس بلا لیا اور سب چیزیں نارمل ہو گئی لیکن ابھی یہ خبر نکل کر آ رہی ہے کہ ویگنر گروہ کے چیف جنہوں نے بغاوت کی تھی ان کی موت ہو گئی ہے ایک جہاز کریش ہوا ہے جس میں پری ہوجن ویگنر چیف کے ساتھ دس اور لوگوں کی موت ہو گئی ہے اب کیا یہ اتفاق ہے یا پھر روسی صدر نے اپنے کہہ ہوئے جملوں کو عملی طور پر کر کے دکھایا ہے سچ کیا ہے ابھی تو کسی کو پتا نہیں آپ کو بتاتے چلو کہ پری ہوجن وہ شخص ہے جسے پوتین کا سب سے قریبی رازدار مانا جاتا تھا 1961 میں یہ پیٹرس برگ میں پیدا ہوئے شروعاتی دور میں کئی کیسز میں ان کا نام بھی شامل کیا گیا اس لئے کئی سالوں کے لئے انہیں جیل بھی ہو جاتی ہے بعد میں یہ جیل سے چھوٹتے ہیں جیل سے چھوٹنے کے بعد یہ ایک بزنس شروع کرتے ہیں ساتھی انہوں نے ایک ریسٹورنٹ بھی شروع کر دیا اور ان کا یہ ریسٹورنٹ بہت جلدی پورے ملک میں کافی زیادہ مشہور ہو گیا کیونکہ ان کے اس ہوتل میں روسی صدر پوتین بار بار آیا کرتے تھے پوتین انہیں دیرے دیرے بہت مضبوط کرتے گئے اسی طرح آگے جا کر رشیا کی شوشل میڈیا آرمی بھی انہیں مل گئی اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے سارے کانٹریک انہیں ملنے لگے پری ہوجن اور ان کے ساتھی اسی طرح دیرے دیرے مضبوط ہوتے رہے آگے جا کر یہ لوگ ایک گروپ کی شکل اکتیار کر لیتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے پیسہ بھی ہتیار بھی اور ساتھ ہی گورنمنٹ کا سپورٹ بھی جیسے یہ چیز ہمارے ملک بھارت میں بھی ہوتی ہے آگے جا کر اس گروپ کو ویگنر گروپ کا نام دے دیا جاتا ہے جو بھی رشیا آرمی کا شخص ریٹائر ہوتا اسے اس گروپ میں شامل کر لیا جاتا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ گروپ ایک خوکار فوج میں بدل جاتا ہے جن کا کام ہوتا ہے ان اوفیشیلی پوتین کے مخالفین کا صفایہ کرنا بعد میں یہ روسی فوج کے لیے بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کام کرتے کرتے یہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ ملک میں انہیں الگ سے ایک فوج کا درجہ مل جاتا ہے آگے جا کر یہ روسی فوج کے برابری کی مانگ شروع کر دیتے ہیں اور یہی سے شروع ہوتا ہے پوتین اور ویگنر گروپ کا کنفلک لیکن یہ بات اس وقت بہت بڑھ جاتی ہے جب ویگنر گروپ والے یہ بتا کر پوتین کے خلاف بغاوت شروع کر دیتے ہیں کہ پوتین نے یوکرین کے خلاف ان کا استعمال کیا ہے ساتھ ہی انہیں جنگ میں ماننے کی کوشش بھی کی گئی ہے اور شاید اسی وقت پوتین یہ ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ اب ان لوگوں کا کھیل ختم کرنا ضروری ہے اور فائنلی تیس اغسد دوہزار تیس کو یہ خبر آتی ہے کہ ویگنر گروپ کے چیف کی پلین کریش میں موت ہو گئی ہے اب یہ بدلہ ہے یا اتفاق اس بات کو تو کوئی نہیں جانتا آپ کمنٹ کر کے بتائیں یہ پلاننگ سے کیا گیا ہے یا پھر یہ ایک حادثہ تھا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں